بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے عجر کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن رشداری کی محبت کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں تو اس کی تفسیر میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ سعید بن جبیر جو عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگردیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قریش کا قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو تو اسی وجہ سے قرآن کی آیت نازلو یعنی اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کا خیال کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا تو وہ لوگ بہت مخالفت کر رہے تھے نا تو کہتے ہیں نا کہ بھی رشتہ داری کا خیال کرو تو آپ نے فرمایا کہ اس رشتہ داری کا خیال کرو تم میری دعوت کو سنو جزاک اللہ حدیث نمبر 3498 تھری بڑا ٹائٹ پڑھتے ہو تھری فور تھری ایک منٹ اس کا ترجمہ تو ہو جائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں ہیں مشرق کی طرف یہ اور بھی متعدد سنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو مدینہ کا جو مشرق ہے نا سارے فتنے وہیں سے آئے ہیں خوارش کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا فتنہ دجال بھی وہیں سے نکلے گا اور جو مسائل میں کذاب کا فتنہ تھا یعنی مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان سے فتنے نکلیں گے تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں چلیں اور آپ نے فرمایا کہ والجفاء وغلز القلوب فی الفدائین اہل الوبر یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا ان لوگوں میں فتنے ہیں جو دہاتی لوگ تھے نا دہاتی یہ جو دہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعت و مذر ربیع اور مذر میں تو ربیع اور مذر بھی بنی اسماعیل میں صحیح اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صحیح ہیں لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی مجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے ارتداد بھی انہی میں پھیلے زیادہ جو مسلمہ قذاب کی وقت ارتداد ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے لئے جی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر ہے اہلِ وبر میں جو بڑے جانور نہیں ہوتے وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے وَسَّكِينَتُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ اور بکریاں پالنے والوں میں توازو ہے سکینت ہے وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ يَمَانِ اصل میں تھا يَمَنِيٌ یمن والے تو دو یا میں سے ایک یا کو حضف کر کے اس کے بدلے میں علف لے کر آئے تو بن گیا یمانی تو پھر قاضی کی طرح یا کو حضف کی ہے قاضی میں جیسے حضف ہوتی ہے نا تو اصل لفظ ہے یمانی اور جب اس میں مونس ہوگا تو یمانیہ اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گے نا تو وہ یہاں واپس لوٹ آئے گی تو یمانیہ تو یمانین آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے جی قال ابو عبداللہ سمیعت الیمن سمیت الیمن لئنہا یمین القعبہ قعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن اس لئے اس کو یمین میں ہے تو اس لئے اس کو یمن کہا گیا ہے اور شام قعبے کے بائیں طرف ہے تو شؤوم سے یہ شؤوم ویسے تو نہوست کو کہتے ہیں نا تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا مشعمہ تو اس لئے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے شؤوم سے شؤوم جلے بعد المناقل من قریش حدیث نمبر 3500 و به قال حدر من ابو اليمان قال اخوانا شعیب آن الزهری قال كان محمد ابت جوگر ابن مرعب يحثت انہو بلها معالیتا وروع انتهو في وقت من قریش انہا عبداللہ انتا عبداللہ يحثت انہو سيكون ملک من قطحانا فقضب معالیتا قحطان قطحان نبای قحطانا فقضب معالیتا فقال فاتنع محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں تو عبداللہ ابن عامل ابن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو بیان کیا کہ انقریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا قحطان قبیلے میں اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا ابو الیمن کہا جاتا ہے اس کو جو بھی ان کا جدہ امجد ہے وہ حب تھا قحطان تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی ان نسل کہلاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں انقریب باشا ہوگا تو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و سنہ کی اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہیں معابیہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنائے تو وہ کیا خلاف سنائے فرمایا لوگیں بیان کرتے ہیں یہ تمہارے تم میں کم علم لوگ ہیں وہ امیدیں ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا یہ قریش کے پاس ہے اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوہ کر دے گا جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی پوری حدیث پیش نہیں کی تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قہتان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایہ ہوگی کنٹرول ہوگا تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگئی ہے یمن میں یعنی قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے بلکہ یہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا اور قہتان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا آگے حدیث میں آ رہا ہے وہیں پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوں چلیں حضرت معاویہ کو غصہ غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ درار پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا تو یہ بہت ساری حدیث اس بارے میں تو ان کو یہ تھا کہ یہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے تو ہم نے جو یہ جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ایک حدیث چھوڑے چکے ہو حد اثنی عبد الرحمن ابن حرمزنی الاعرج عن نبی حریت رضی اللہ ونقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن والانصار وجہینتو ومزینتو واسلم واشجع وغفار موالی لیس لہم مولن دون اللہ ورسولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کا نام لیا قریش انصار جہینہ مزینہ اسلم اشجع غفار یہ سب میرے مولاں ہیں میرے دوست ہیں اور ان کا اللہ کے رسول کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے تو یہ ان قبیلوں کی تعریف ہے حدثنا ابو الولید قال حدثنا عاصب بن محمد قال سمعتو ابی عن عن ابن عمر رضی اللہ انہم عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزالو هذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ معاملہ ہمیشہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا قریش کے پاس رہے گا یعنی خلافت کا معاملہ جب تک کہ دو بھی زندہوں ان میں یعنی دو قریش بھی زمین پہ موجود رہے تو خلافت کس کا کہ حقدار کون ہوگا قریش ہوں گے تو پیشے حدیث میں آتا ہے ماہ اقام الدین جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ان کے دور میں تو کہ قریش ہی کی حکومت تھی تو انہوں نے لکھا کہ ابھی تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قریش اس کے اہل ہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا یعنی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا مطلب یہ اس کے اہل رہیں گے اور آگے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے ماہ اقام الدین جب تک کہ وہ دین قائم کریں یعنی دین اگر قائم نہیں کرتے تو پھر اہل نہیں ہیں بھئی ایک قریش خلیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دین قائم کرے گا دوسرا ہے غیر قریش یہ بھی دین قائم کرے گا تو اہل کون ہے دونوں میں جو قریش ہے وہ اہل ہے تو اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش ہے لیکن دین قائم نہیں کرے گا مرتد ہے یا کفر بہوہ کا مرتد ہے پھر قریشی ہونے کی بیس پر وہ مستحق نہیں ہے اچھا یہ جتنی بھی احادیث ہیں اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے متعلق ہیں کہ جب سیلیکشن کا وقت آئے سمجھ رہے ہو لیکن اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر غیر اہل بھی مسلط ہو جائے تو پھر اس کے اخلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے اس بارے میں بھی احادیث بہت زیادہ سری اور واضح ہیں وہ تو جب بغاوت کے حکام آئیں گے نا تو ان میں آپ لوگ نے پڑھی بھی ہوں گی بہت سری احادیث اس بارے میں کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو کائنم منکان جو بھی کھڑا اس کو ختل کر دو اس لیے کہ اس پر یہ تو احل کی بات ہے نا کہ احلیت اس میں زیادہ ہے لیکن بات یہ کہ اگر کوئی اور طاقت کے بلبوتے پر یا کسی بھی چاہے فاسد نظام کے تحت جب وہ مسلط ہو جائے تو پھر چونکہ اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے پھر اس کو ختل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا یہ بھی بیکار نظام ہے اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملکہ حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے پھر اس کو ماننا پڑے گا تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سیلیکشن تو اس میں تو صحیح طریقے اختیار کیا جائے گا لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سیلیکشن نہیں ہو رہی تو جو بھی سیلیکشن ہوگا تو وے آف سیلیکشن جو بھی ہو آپ کو سیلیکشن کو ماننا پڑے گا سمجھتے ہو یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی یہ تو عجمیوں کی تھی عربوں کی تھوڑی تھی پھر جو بغداد کی خلافت تھی جو بنو عباس کی خلافت تھی اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ بہت بڑا ساجمیوں کے ہاتھ میں تھا تو اس کو بھی مانا گیا ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اچھا آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلافت ایک ہی ہو خلافت ایک ہی ہو تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلافہ راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا اس کے بعد چند دن بنو مئیہ کی اس کے بعد سے آپ تک ایک خلافہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے جو کام بارہ تیرہ سو سال میں نہیں ہوا آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو سمجھ میں آرہی ہے بات اور ہم نے جب اس پر متعلق کرنا شروع کیا نا اسٹڈیش کرنا شروع کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلافہ لگو ادھر کا خلیفہ لگو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے سمجھتے ہو تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھئی عالمگیر بادشاہت دے تو اسلام قائم کیا تھا نا فتاوہ عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے تو ہندوستان کا جو آئین تھا جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں وہ تو اسلام تھا ہاں بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے کبھی ایمپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا وہ دونوں شٹ اپ چلتے رہے لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکے نہیں ہیں لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جمعہ کے خدمے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا تو جب تباعد اماکن ہو یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پر کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلوس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے بنو عباس کی الگ خلافت ہو اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا ریزلٹ یہ نکلے کہ بجائے دو خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں بلکہ وہ جو دو تھی وہ پچیس میں تقسیم ہو جائیں نہیں آری بات میرے خیال ہے تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا اس سے جو آپ چھوٹے چھوٹے خلیفے پارکٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت چھوٹے چھوٹی ریاستہ جو اسلامی ہیں یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی یہ بیس حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی بلکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کرنے کے چار فقہ تھے ہنفی مالکی شافی عمبلی تو ان کو ختم کرو کونہ حدیث کے نام پہ تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک پانچوہ بھی آ گیا پھر ان پانچوہ کے چھے حصے ہو گئے خود اہل حدیث کے پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں ان کی کتنے فرقیاں بن چکے ہیں فرقے ادھر فرقیاں تو یہ وہی بات ہے مرنہ بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو تو اس نے کہا کس اولو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں دیتا ہوں اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی ہیں جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہیں وہ یوں ہیں وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دینا اس سے فرقے مزید بننا تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے اس لئے تمیز سے جو جو چیزیں دو ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کو چائے میں ڈبڑ ہو کے بھئی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں وہ نہیں ہو سکتا تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا جو پاپے کا ٹکڑا آیا چائے میں ڈبڑ ہو کے کھاؤ پتلگلی سے نکلو چلو چلا بھئی چلے چلا چلے ہاں اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کے بارے میں خوشخبری آئیں اور حضرت عیسی بن مریم نازل ہوں کے ان کی قیادت میں ہوگا تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں ہم کچھ نہ کریں بس تذکیہ اور خانقہوں میں لگے رہیں تو یہ بات نہیں ہے نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوشش ہیں وہ فرض ہیں اب وہ بیسی ہو سکتی ہیں ایک طریقہ جامعیت رشید کا ہے کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے جے ای آئی والوں کا ہے اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ اور تیسرہ چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے یوت کلب والوں کا ہو سکتا ہے کالج یونیورسیوں میں محنت کرو بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ تو یہ بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں اس طریقے سے کہ رہے صحیح سے بھی جائیں وہ طریقہ مناسب نہیں ہے چلا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ قرابت تھے ان کو غریمت میں حصہ دیا کرتے تھے اللہ نے حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے اور جبہر ابن مطعم گئے انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ انما نحنو وہم بمنزلت واحدت انما نحنو وہم منکا بمنزلت واحدت وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل ایک ہی جیسے یعنی ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے قریب ہیں اور آپ کا رشتہ ان کی نسبت مجھ سے دور ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو حاشم وبنو المطلب شیئن واحد ٹھیک ہے نا ایک ہی چیزیں وہ تو یہ بھی قرابت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا امام بخاری جب حدیث پر کوئی باب بانتے ہیں نا تو ادنا سی بھی مناسبت ہونا تو وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ صحیح ہے بخاری میں جو ترجمت الباب ہے اس سے متعلق جب حدیث آئے گی تو اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمت الباب سے مناسبت اس کی کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے بخاری اول میں پڑھا ہوگا نا کہ جو بدریین کی فضیلت پر حدیث ہیں تو ان میں ہر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا حالانکہ بدر کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن صرف اس حدیث میں یہ راوی نے یہ بیان کیا وہ کانہ بدریین یہ صحابی کہا کے تھے بدر کے تھے اتنی مناسبت بھی تھی تو وہ حدیث لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ بھی امام بخاری کی نظر میں ایک فضیلت ہے نا کہ راوی اس صحابی کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ وہ کانہ بدریین سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس لئے حضرت فرمائے کرتے تھے حضرت بفتی رشید امی صاحب رحمہ اللہ کہ صحیح ہے بخاری میں اللہ نے بہت علم رکھا ہے یعنی جو بخاری کے جو مزامین ہے نا لیکن اس کے لئے کھوپڑی چاہیے بڑا زبردست بھائی نے جملہ حل کر دیا چلو یہ حدیث آگے پوری آ رہی ہے یہ دھوری حدیث ہے نا اگلی حدیث اگلی سے اگلی حدیث اس سے مل کے پورا مفہوم ہوگا اسی وقت اس کو بیان کرتا ہوں چلیں یہ ان قبائل کی فضیلت ہے چلیں جی ہاں کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے نبی اور ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ کو بہت زیادہ محبوب تھے آگے چلیں اور عبداللہ بن زبیر بھی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک امی عائشہ کے ساتھ کرتے تھے ایک تو خالہ ہونے کی وجہ سے اور ایک نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خیال کرتے تھے اور حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتا اسے فوراں صدقہ کر دیا کرتی سمجھ رہے ہو فوراں صدقہ کر دیا روکتے ہی نہیں تھی کچھ بھی اللہ تصدقت فقال ابن زبیر عبداللہ بن زبیر کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو اپنے لئے کچھ رکھتی نہیں ہے صحابہ کی لڑائیاں بھی کیسی خاندانی ہوا کرتی تھی دیکھو آپ آج لڑائی ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں اس میں سے سارا خالہ خود کھا گئی تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ یہ جو خالہ ہے یہ سارا صدقہ کر دیتی ہیں اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھتی تو عبداللہ بن زبیر کو غصہ آیا انہوں نے فرمایا ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے کوئی پابندی لگے ان کے اوپر فقال حضرت عائشہ کو جب ان کا یہ کلام پہنچا فرمایا کہ میرا ہاتھ کوئی روک سکتا ہے یہ کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا حالکہ میں صدقہ نہ کروں حالکہ وہ ان کی خینخواہی میں کہہ رہے تھے مگر ان کو اتنا غصہ آیا کہ یہ صدقے سے ہمیں روک رہے ہیں فرمایا مجھ پر منت ہے اگر میں نے اس سے کلام کیا آگے دوسری حدیث میں کورے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی قسم کے کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں فستشفع علیہ برجال من قریش عبداللہ بن زبیر کو جب پتا چلا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو حضرت عائشہ کے پاس لے کر آئے سفارش کے لیے تاکہ باتچیت حیرت عائشہ نے پھر باتچیت بند کر دی وہ ابھی اخوالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا اور خاص طور پر نبی کے ننیال کو لے کر آئے دیکھو صحابہ کرام بھی نا ایسے موقع پہ رشتہ داروں کو استعمال کرنے تو اس سے بھی رشتہ داری کی ویلیو پتہ چلتی ہے اگر نہیں چلتی کہ بھئی رشتہ داروں کو ایسے موقع پہ ان کو پتہ ہے ان پر رشتہ داروں کا اثر ہوگا ان کا نصب کا خیال کریں گی رشتے کا خیال کریں گی تو یہ جو ہم بار بار یہ شادیاں بچے یہ جو میں اتنے بیانات چھیخ رہا ہوں نا یہ اس لیے کہ تاکہ رشتوں کا پاس ہو اور رشتے وجود میں آئے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اسلام رشتہ داری کے بغیر نہیں ہے تو بھائی اور اسلام کے اگینس جو دنیا میں مذہب چل رہے ہیں ان میں سب سے بڑی ان میں تھینکیو بھی ہے دو نمبری سے بھی بچتے ہیں رشتے مارکیٹ سے ان کے کیا ہو گئے ہیں شورٹ ہو گئے ہیں اس لیے ہم اتنا چھیخ رہے ہیں اس پر بچے پیدا کرو گے تو رشتے ہوں گے نا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بس شادی نہیں ہے تو بچے خود بخود بلیو ٹوٹس سے پیدا ہوں گے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ فم تنعات لیکن حضرت آشاء پھر بھی بات کرنے سے رکی نہیں فقال لہو الزہریون بنو زہرہ کے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہے جن میں عبد الرحمن بن اسود ابن یغوس اور مسور ابن مخرم ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہم حضرت آشاء سے کے پاس جانے کی اجازت لینا اور بتائیں کہ نبی کا ننیال آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے تو ان کا تو پردہ تھا تو عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تم اچانک چلے جانا یعنی ہم آئیں گے ملاقات کے لیے تو وہ ہمیں اجازت دیں گی وہ چونکہ پردے میں ہوں گی تو تمہارا تو پردہ نہیں ہے تو فوراں پردے میں چلے جانا ففعلہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور بالاخر وہ جب ایک دم سامنے آئے اور ان سے معافی مانگی تو انہوں نے بات کر لی ان سے تو قسم ٹوڑ گئی اب جب حضرت آشاء نے قسم ٹوڑی ہے تو اس کے بعد حضرت آشاء کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں قسم میں متعین کر لیتی کہ اگر میں نے کلام کیا تو میں روزہ رکھوں گی یا یہ ایک غلام آزاد تو چونکہ میں نے ایسی قسم اٹھا لی تھی علیہ نظرن بس مجھ پر لازم ہے کہ بات نہ کروں تو اس کا کفارہ کیا ہے اصولی طور پر تو وہی قسم کا کفارہ ہے نا بے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا یا ایک غلام کا آزاد کرنا اس کی طاقت نہ ہو تو تین روزے لگتار رکھنا لیکن تقوی کی انتہا تھی تو انہوں نے کیا کیا ارسل ایلیہ بی عشر رقاب فآتقہم تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو دس غلام دیے تو انہوں نے دس کے دس غلام آزاد کر دی قسم کے کفارے میں ثم لم تزل تعتقہم حتی بلغت اربعین یہاں تک کہ جب بھی حضرت عائشہ کے پاس کوئی غلام آتا اس کو صدقہ کرتی اسی قسم کے کفارے میں اور چالیس غلام آزاد غلام آپ سمجھتے ہو لینڈ کروزر سے زیادہ قیمتی چیز تھی نہیں بات سمجھنے غلام جو ہے نا وہ لینڈ کروزر کچھ نہیں ہے اس کے آگے غلام تو انسان ہوتا ہے نا تو چالیس غلام اور یہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا یہ بار بار گورے چیختیں اسلام نے غلاموں کا نظام دائے وہ بھائی اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے تو چالیس غلام آزاد کر دی ہے مجھے خواہش ہے کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو میں ایسی چیز کی قسم اٹھاتی کوئی خاص عمل کی کہ وہ عمل کر لیتی اور فَأَفْرُغُ مِنْهُ اور میں قسم سے فارغ ہو جائے لیکن مبہم قسم تھی کوئی سپیسیفک کوئی چیز اپنے اوپر واجب نہیں کی تھی تو غلام کہتے ہیں موت تک حضرت عائشہ غلاموں کو آزاد کرتی رہی کیسا تقوی تھا یار اور پھڑک اس بات پر رو رہا ہے آپ دیکھو ہمیں اگر کوئی کہے کہ یار استاجی آپ روزانہ یا استاجی کی خلط میں آپ طلبہ روزانہ استاجی کو چائے پلاتے ہیں میں کہہ رہا تھا استاجی روزانہ طلبہ کو چائے پلاتے ہیں ایسی مثال دو جو ایفورٹ کر سکے آدمی تو پھر قسم اٹھا لوگے بھی پابندی تو آپ کیا کہو گے ارچہ اب تو قسم اٹھا لی اب تو استاجی کی غیرت کا تقاضی ہے کہ اب نہ پلائی جائے ان کو چاہے تو ہمیں کوئی ایسے مرد روک دینا کہ سخاوت نہیں کرنی تو ہم کیا کریں گے پھر تو کہیں گے یار اب تو مجبور ہوں فلا نے بھی پابندی لگا دی فلا نے بھی پابندی لگا دی اور قسم توڑنے کے بعد اتنے گاڑے کفارے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اول تو قسم توڑیں گے ہی نہیں چلیں بھی ہماری قسمیں اور ٹائپ کی ٹوٹتی ہیں جو نہیں توڑنی چاہیے سمجھ رہے ہو نا جو وہ قسمیں ٹوٹتی ہیں جو نہیں توڑنی چاہیے چلو میرے بائی بابو اب پڑھ لے تھوڑا ساتھ چلیں یہ بس حدیث پڑھ لینا ابن شہاب زہری آپ کو پتا ہے نا یہ تدوین حدیث کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو منکنین حدیث جتنا ان کے پیچھے پڑھتے ہیں کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ تدوین حدیث کے بانیوں میں سے ہیں ابن شہاب زہری عبداللہ ابن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا وہ اللہ بھائی عبداللہ بن جو عمر بن عبدالعزیز نے انہی کو خط لکھا تھا نا انظر ما کانا من حدیث رسول اللہ فاکتبہو فاینی خشیتو زیاء العلم والعلماء کہ مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو جو بھی حدیث ہیں ان کو لکھنا شروع کریں تو ابن شہاب زہری کو خط لکھا تھا تو اس کے بعد یہ سرکاری سطح پہ حدیث لکھنے کا کام شروع ہوا تو یہ جو منکنین حدیث ہے نا یہ جب شخصیات کے خلاف چلتے ہیں نا تو یہ اتنے بھی باطل فرقے ہوتے ہیں نا یہ جب دیکھتے ہیں کہ نظریات پر رد کرنا ممکن نہیں تو شخصیات کو پھر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ اس شخصیت کی اہمیت ختم ہو تو پھر اس کے کام بھی آپ کی نظر میں بیلیو نہیں رہی گی اس کی مثال ہے جیسے جو اسلام کے خلاف ہے نا بہت سے وہ اسلام کے خلاف نہیں بولتے وہ مسلم علماء کے خلاف مولویوں کے خلاف پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اسلام کی ہی اہمیت ختم ہو جائے بھی حدیث پڑھ لیں بس پھر فانا سخوہا یہ حدیث کا ایک حصہ ہے فانا سخوہا کا مطلب ہے کہ حضرت حفظہ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں جو قرآن کی آیات تھیں وہ انہوں نے مصف عثمانی میں لکھیں جی حضرت عثمان نے قریشی جو تین قریش کے اصحاب تھے نا ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید ابن ثابت میں کوئی اختلاف ہو جائے قرآن کے لکھنے کے بارے میں لکھنے کا مطلب اختلاف یہ ہے کہ بھئی اہل قریش کی لغت میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور جو دوسرے قبیلیں ان کی لغت میں کسی اور طرح سے لکھا جاتا ہے جیسے تابوت کا لفظ ہے نا تابوت یہ قریشی لمبی تاہ سے لکھتے تھے اور جو عرب کے دوسرے قبائل تھے یہ گول تاہ سے لکھتے تھے تو حضرت عثمان نے حکم دیا جب بھی اختلاف ہوگا تو قریش کی لغت میں لکھا جائے گا سمجھتے ہو کس طرح لکھا جائے گا اہل قریش کس طرح لکھتے ہیں تو اسی پر تابوت کو لمبی تاہ سے لکھا گیا ہے اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّرَبِّكُمْ تو یہ بھی قریش کی فضیلت ہے اس لئے فرمایا ہمارے ہمیں تو قریشی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کون سے قریشی ہیں چلو چلو بھئی بس چلو بھئی موسیقی